نمسکار دوستو ویٹ سیکرٹ چینل میں آپ لوگوں کا شاغت ہے آج آپ کے لیے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ کیس لے کے آیا ہوں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے انرود ہے کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے جو نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کو اور بیل آئیکون کو دوانا نہ بھولیں جس سے آپ لوگوں کو بہترین جانکاری مل سکے دیکھئے یہ جو بھینس ہے اس میں دودھ جو بلکل کھون آرہا ہے دودھ سے یہ کیا ہوا ہے کس طرح سے اس کا اپچار کیا گیا ہے یہ کس طرح سے یہ بیمار جو ہی اس کو دیکھتے ہیں دوستو دیکھئے اس کی جو اڈر ہے یہ کافی سویلن ہے اس میں کافی زیادہ سویلن آ چکی ہے دوستو اس میں ہوا کیا ہے یہ کوئی میش ٹائٹس نہیں ہے یہ اونر نے اس میں کافی تیج اس میں جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ مار دیا تھا پیر میں اونر جو ڈنڈا دے رہے تھے لیکن گلتی سے وہ اڈر میں پڑ گیا جس سے اس کے پورا اڈر سویلن ہو گیا ہے اور اس میں اندر جو بلڈ کیپیلریز رہتی ہیں وہ رپچر ہو گئی ہیں جس سے پورا دودھ جو ایک تھن سے بلکل ریڈ کلر کا دودھ آ رہا ہے وہ کیپیلری رپچر ہونے کے کارن ایسا ہوتا ہے اس میں اب اس کو کس طرح سے اس کا اپچار کیا گیا ہے اور کس طرح سے اس کو ہنڈل کیا گیا ہے دیکھتے ہیں دوستو جو میں ٹیٹمنٹ بتاتا ہوں یہ میرے ویڈنری پریکٹیشنر بھائیوں کے لیے ہے کوئی بھی پسپالک اپچار کرنے کا پریاس نہ کرے اسے دیکھ کے اور یہ دیکھئے ٹیٹمنٹ کے دو تین دن بعد کا ویڈیو ہے اس میں کافی ایمپرومنٹ ہو چکا ہے اور دھیرے دھیرے کوئی بھی کیس دوستو جو ہوتا ہے وہ دو تین چڑھنوں میں اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں سب سے پہلا ہے اس کا کارن کیا ہے تو اس کا جو کارن میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کس بجے سے یہ بیماری اس کو ہوئی ہے اور اس میں کیا لکشن آتے ہیں تو یہ لکشن جو آپ کو دیکھ رہے ہیں دودھ میں کھون آ رہا ہے اور اس کا اڈر سیلنگ ہو چکا ہے چوٹ کے کارن اب اس کے اپچار کی طرف آتے ہیں دوستو کہ کس طرح سے اس کا اپچار کیا جائے گا کتنے دن میں یہ صحیح ہوگا جو ٹیٹمنٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سیویرٹی پہ کہ کتنے دن اس کو علاج کیا جائے تو اس میں کافی زیادہ کیس اس میں خراب ہے اور اس میں چار پانچ دن کا دوستو سمجھ لگتا ہے اتنی جلدی اتنا آسان نہیں ہے اسے ٹیٹ کرنا کیونکہ جو بلڈ بیسلز رہتی ہیں کوئی بڑی بیسلز ریپچر ہو جاتی ہے جس سے اس میں خون روگنا کافی ٹائم لگتا ہے اب اس کو چار کے طور پر دوستو ہم اس میں ایک اچھے انٹیوائٹک کا اپیوک کریں گے جس سے اس کے اندر جو انجری ہوئی ہے اور جس بجائے سے سویلنگ ہے وہ سویلنگ کم ہو جائے اور انجری کم ہو جائے تو انٹیوائٹک کے طور پر دوستو ہم اس میں ایمکسیرم فوٹ ساڑھے چار گرام کا یوج کریں گے اور ساتھ میں دوستو درد سوزن کے لیے ایک انجیکشن کا یوج کریں گے جس سے ہم فینرڈائن یا پھر میگلوڈائن جو فلونک جن میگلومائن آتا ہے اس کا ٹونٹی ایمیل یوج کریں گے اور ایک جو بلڈ کلوٹنگ کے لیے کوئی بھی ایک اچھا سا انجیکشن جس میں ٹرینیک جمک ایسیڈ ہوتا ہے اس کا یوج کریں گے ٹونٹی ایمیل اس کو لگائیں گے اور اس کے ساتھ میں ایک سی پی ایم اور ایک ملٹی بٹامین جس سے جانور کا جو ہے دودھ کم نہ ہو اور چارہ برابر بنا رہے تو یہ چار پانچ انجیکشن ہم یوج کریں گے اور دو تین دن یوج کریں گے اور دیکھیں گے ہم اس میں دیرے دیرے ایمپرویمنٹ آتا چلا جائے گا اور تھوڑا اس میں جو ہے کم سے کم پانچ سے سات دن کا سمجھ لگتا ہے اور تین دن علاج کے بعد اس کے بعد جو ہے اس کو اگر جرورت پڑے گی تو اس کو ہم ٹیبلیٹ پہ سفٹ کر دیں گے ٹیبلیٹ کے روم میں ہم ٹرینیجیمک ایسیڈ کی جو ٹیبلیٹس آتی ہیں ان ٹیبلیٹ کو دو دو ٹیبلیٹ صبح سام اور اگر اس میں سویلنگ تھوڑی بہت بچتی ہے تو ساتھ میں جو ہے ایفلونک جن کی جو ٹیبلیٹ آتی ہیں وہ ایک ایک بولس صبح سام اس کا یوج کریں گے اور یہ دھیرے دھیرے ریکبری ہوتی چلی جائے گی اور یہ اس میں کافی زیادہ دیکھو سویلنگ تھی سروات میں اور دھیرے دھیرے یہ پوری طرح سے ریکبر کافی ریکبر ہو گئی ہے اور اب اس میں جو دودھ میں جو خون کی ماترہ ہے وہ کافی کبر ہو چکی ہے ایک دو دن کا اس میں سمائے اور لگے گا اور یہ بالکل صحیح ہو جائے گی کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں رہے گی اور یہ دیکھیں سرواتی دنوں کا یہ دودھ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ سیکنڈ ڈے کا جو ملک ہے وہ ہے اس میں بالکل ایک دم خون آ رہا ہے اس میں دودھ کا کوئی نامو نشان نہیں دکھ رہا ہے اور جو اپ چار کے تین دن اپ چار کے بعد جو اس کا دودھ آیا تھا وہ کافی اس میں ایمپرومنٹ تھا اور کافی اچھی ریکبری آ چکی ہے اور بالکل صحیح ہو جائے گا اب یہ آپ کو دیکھے گا دوستو کہ اس میں تین دن کے بعد اس میں کیا ایمپرومنٹ ہے دودھ میں یہ آپ کو ڈیفرینس دیکھے گا یہ دیکھئے کافی کم ہو چکا ہے اس میں بلیڈ اور دودھ اچھا ہو گیا ہے پہلے سے پہلے جو خون آ رہا تھا بالکل وہ ریکبری ہو گئی ہے بلیڈ اور دیوڈ